قادر مطلی خودہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین ایوب کے کردار سے اس کی زندگی سے اس کے واقعات سے ہم بہت بھی واقع ہیں سبر ایوب کا مشہور ہے کیونکہ وہ بہت دکھ سے گزرا بڑی تخلیفوں سے گزرا صرف اس کا مال نہیں برباد ہوا صرف اس کے کھیت اور پیداوار برباد نہیں ہوئی صرف اس کے ریور مال مویشی برباد نہیں ہوئے بلکہ ایک ہی دن میں اس نے اپنی پوری کی پوری اولاد بھی کھو دی اور اس کا پورا جسم تکلیف ناسور دکھوں سے بھر گیا اور پھر اس کے تین دوست آتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں پہلے تو خاموش رہتے ہیں دکھ اس قدر زیادہ ہے کہ کسی کو سوجتا نہیں کہ اس سے کیا بات دے کیا لفظ بولیں اس کے ساتھ اور اس کو کچھ تسلی دیں پھر بات شروع ہوتی ہے اور تینوں دوست باری باری اس سے مقالمہ کرتے ہیں ایوب انہیں جواب دیتا ہے اور جب چاروں آپس میں باتیں کر چکتے ہیں خدا سن رہا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ موجود سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے ہم اپنی خواب گاہ میں ہم اپنے خلوت خانے میں ہم پوشیدہ جگہوں پر بھی اگر کوئی بات سوچتے یا کہتے ہیں یا کرتے ہیں خدا اسے جانتا ہے خدا سن رہا ہے اور پھر خدا اپنے بات شروع کرتا ہے خدا کو ظاہری بات ہے کہ ان باتوں سے خوشی نہیں تھی اس لئے خدا ذرا تیش میں ذرا غصے میں بولا جب بولا خدا تو سوال شروع کی ہے کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس سے یہ تاثر دیتے ہو کہ ہم بہت اکلمند ہیں ہم میں انتہا کی حکمت ہے ہمارا علم بہت زیادہ ہے ہمارا تجربہ بہت زیادہ ہے یہ کون ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جیسے وہ سب کچھ جانتا ہے یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے اب خدا کہتا ہے مرد کی طرح کمر کسلے تیار ہو جا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے بتا سوال شروع کیے خدا نے اب ذہن میں بات رکھیں یہ سوال کس کے ہیں خدا کے وہ حیوب سے پوچھ رہا ہے جو بہت زیادہ دکھ سے گزرا ہے بہت تکلیف سے گزرا ہے اور بے خطا وہ ان دکھوں کو سہتا رہا اس کا کوئی قصور نہیں تھا ابلیس کا اور خدا کا مقالمہ ہوا اور ابلیس نے اجازت چاہی خدا سے کہ اجازت دے تو میں آیوب کو ذرا تنگ کروں پھر تو دیکھ اجازت ہو گئی سب کچھ اس نے برباد کیا کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ میرا بندہ آیوب میرے ساتھ کسی طرح کا گلہ شکوا جیسا انسان کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرے گا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں مجھ سے اپنا تعلق ختم نہیں کرے گا خدا کو یقین جب دوست آتے ہیں تین تو باتیں اس طرف چلی جاتی ہیں کہ جیسا یوب کے بارے میں پہلے لکھا کہ تو بھی اس نے کسی بات میں خطا نہ کی اب جب دوست اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں تو اس کی سوچ اور اس کا ذہن کچھ ایسی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے شکوے میں آ جاتا ہے ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں شک آ جاتے ہیں اس کے ذہن میں الجھنے آ جاتی ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ایسی گفتگو میں بہک جاتا ہے ایسی گفتگو میں انوالو ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں آتی اور خدا اس کے دوستوں سے بات نہیں کرتا لکھا ہے تب خدا من نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا تو سوال کرتا رہا تو باتیں کرتا رہا اب تیری سننے کی باری ہے اب میں جواب دے رہا ہوں کون ہے یہ جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی معنی تیار ہو اب میں سوال کرتا ہوں تو جواب دے اور پتہ سوال کیسے ہیں اس دنیا کو کس نے بنایا کیا تو جانتا ہے وہ کون تھا جس نے پیمائش کی یہ پورا باب سوال کیا ہے تو کہا تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تو دانش مند ہے تو بتا کیا تو جو معلوم ہے کس نے اس کی ناب ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا سوت کھینچ نہ جانتے ہیں نا ٹیپ کے ساتھ یا میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ایک کوٹن کی رسی بنائی ہوتی ہے جسے سوتر کہتے ہیں سوت اس کے ساتھ لکیر بنائی جاتی ہے لائن کھینچی جاتی ہے اور پھر امارت تعمیر ہونا شروع ہوتی ہے کس نے سوت کھینچا کس نے ناب ٹھہرائی یہ جو لینڈ سرویرز ہیں یہ پوائنٹس دیتے ہیں بنانے والے کو کنسٹرکشن والوں کو کہ یہاں سے یہاں تک دیوار ہے ادھر سے آگے دروازہ ہے ادھر سے یہ ہے کس نے پوائنٹس دیئے کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا سوال آگے بہت طویل یہ باب اور سوال ہے صرف دنیا کی تخلیق سے متعلق کہ تو اگر اکل مند ہے تو اگر اپنے دل میں شکوا کوئی گلا کوئی شکایت کوئی الجن کوئی میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے ان باتوں کا جواب دے تجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی کس نے بنائی کیا کب بنی کیوں کر بنی کیونکہ یہ باتیں جب تجھے معلوم ہو جائیں گی تو تب تجھے میرا اختیار پتا چلے گا تب تجھے اندر سوال کرنے والے جو چپ ہے وہ نکل جائے گی اور تُو تابع فرمان ہو جائے گا تُو فرما بردار ہو جائے گا تُو میرے بھیدوں کو جان جائے گا تُو میری مسلحتوں کو جان جائے گا کیونکہ ایوب تُو جانتا نہیں کہ یہ جو تجھے میں جس عمل سے گزرنے کا میں نے اجازت دی ہے مسلحت ہے اس میں مسلحت ہے تُو ابھی نہیں جانتا حکمت ہے میری اس میں کہ جس سے تُو گزر رہا ہے تو سوال سب سے پہلے ہوئے ہیں دنیا کیسے بنی کیوں بنی کس نے بنائی کون میرے ساتھ تھا کیا تُو ان باتوں کو جانتا ہے ایوب کی طرح کا دکھ کسی کو یہاں گزرا ہو ایک ہی دن میں سب کچھ برباد کوئی نہیں ہے ایوب کے جیسا دکھ ہم نے نہیں سہا اس سے بہت کم درجے کے دکھ ہم نے سہے ہیں لیکن سوال ہم بھی پھر اسی کی طرح خدا سے کرنا شروع کرتے ہیں کیوں کیا تھا میں نے کیا کیا تھا کیونکہ دنیا کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں ایوب کے پاس دوست آ گئے تھے اور ایسی باتیں کی جس میں وہ علج کیا اور پھر خدا کو اس سے بات کرنا پڑی اور آرام سے نہیں خدا نے محبت برے لہجے میں سوال نہیں کیے ذرا سختی میں پورے اپنے جلال میں اپنا جلوہ دکھا کے کہا ہوگا اپنا روب دکھا کے سوال کیے ہوں گے اس سے تو ہم بھی جب مسئیبہ دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں تو سو طرح کے سوال ہمارے دل میں آتے ہیں ان سوالوں کے جواب خدا دینا چاہتا ہے خدا ہمارے ذہن کی درستی کرنا چاہتا ہے اور درستی کے لئے جو اس نے کلیہ فارمولہ استعمال کیا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے دنیا کیسے بنی کیا تمہیں پتا ہے یہ کس نے بنائی کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کیسے بنی ہیں ان سے کیا کیا میرے مقصد جڑے ہوئے ہیں میں کیسے اس دنیا کو بناتا سنبھالتا چلاتا ہوں میرا اختیار کیا ہے کیا تم سمجھتے ہو سو میرے اور آپ کے لئے بھی یہی سوال ضروری ہیں ایوب کے پاس ان کے جواب نہ تھے کیونکہ معلوم ہے آپ کو ایوب کے پاس یہ کتاب نہیں تھی ایوب ابراہام کے زمانے کا ہے اس کے آگے پیچھے کا ہے میری دانست میں وہ ابراہام سے پہلے کا ہے اس وقت تک یہ کتاب لکھی نہیں گئی تھی اور اس کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے لیکن اگر آج ہم ایوب کی طرح ہو جاتے ہیں خدا پہ سوال شروع کرتے ہیں اس کی قدرت پہ سوال شروع کرتے ہیں اس کے کاموں اور اس کے ارادوں پہ اس کے منصوبوں پہ سوال شروع کرتے ہیں تو پھر جواب میں خدا ہم سے سوال کرے گا تجھے معلوم ہے یہ سب کچھ کس نے بنایا کب بنایا کیسے بنایا کیوں بنایا اور کیا ان پر میرا اختیار نہیں اگر وہ ہم سے سوال کرے تو ہمارے پاس ان کے جواب ہونے چاہیے ہونے چاہیے اس لیے دنیا میں اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بنیادی عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے بیسک فیت جو بائبل کی روز سے عقیدہ تخلیق ہے بیبلیکل ڈاکٹرائن آف کریشن یہ خدا نے سوال کیے تھے ایوب سے کیا تجھے پتا ہے دنیا کیسے بنی کب بنی کس نے بنائی کیوں کر کیسے سارا کچھ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کہ خدا ہم سے ایسے سوال کرے ہم ان باتوں کو سمجھ لیں کیونکہ ہمارے پاس اس کا کلام لکھا ہوا موجود ہے جس میں سے ہمیں جواب ملتے ہیں سو آج سے ہم شروع کریں گے ایک نیا سلسلہ تعلیم پانے کا بائیولی عقیدہ تخلیق پبلیکل ڈاکٹرائن آف کریشن دنیا کی تخلیق دنیا کا بنایا جانا دا میکنگ کریشن آف دس یونیورس اس دنیا کا بنایا جانا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی ایک بگ بینگ ہوا دھماکہ ہوا اور دنیا بننا شروع ہو گئی اور ہزاروں اور لاکھ اور کروڑوں سال لگے آہستہ آہستہ ایک ضرورے سے زندگی آگے بھڑتی گئی بھڑتی گئی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکورے بنے وہاں سے پھر تھوڑے بڑے والے بن گئے اس سے پھر زیادہ بڑے والے بن گئے پھر اس میں سے زیادہ بڑے والے بن گئے اور ان میں سے کچھ بنمانس کی طرح چمپینزی اور ایپس اور بندروں کی طرح ہو گئے اور پھر ان میں سے آہستہ آہستہ بڑھتے 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 انسان بھی بن گئے دنیا میں سائنس دانوں کا فلسفرز کا اور کئی قوموں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ گرایا کسی دیوتا نے جن کا وجود دنیا میں نہیں ہے کیونکہ غیر قوموں کے معبود محض بھت ہیں ان کا وجود نہیں ہے صرف انسان کے ذہن کا خیال ہے جیسے پینٹرز آرٹسٹ برش اور رنگ لے کر کوئی تصویر بناتے ہیں کوئی خیالی تصویر بناتے ہیں ویسے ہی انسانوں نے سوچ لیا کہ کوئی ہستی ہوگی کہ جس نے بنا دیا یہ سب کچھ یورپ میں یونانیوں کی الگ داستان ہیں ہندوستان میں ہندووں کی الگ داستان ہیں مصریوں کی الگ داستان ہیں لیکن حقیقی بات تو بنانے والے کے پاس ہے نا کہ کیسے بنائی جس نے اس دنیا کو بنایا حقیقی بات وہ جانتا ہے وہ سوال کرتا ہے کس نے بنایا کب بنایا کون ساتھ تھا تو جان سکتا ہے اگر جانتا ہے تو بتا کوئی اور نہیں جان سکتا سوہ اس کے جو بنا سکتا ہے دنیا اپنے آپ نہیں بنی دنیا بنائی گئی ہے یہ ایک تخلیق کردہ ہے بنائی گئی دنیا ہے اپنے زندہ ہیں اپنے آپ نہیں بنی دنیا میں کوئی کام اپنے آپ نہیں ہوتا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نہیں دنیا خود بخود بن گئی ان کو بھی پیدا ہونے کے لئے دو لوگوں کی ضرورت تھی جو سائنس دان دعویٰ کرتے ہیں جو فلوسفرز دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دنیا خود بخود بن گئی سارا کچھ اپنے آپ بن گیا وہ خود سے پیدا نہیں ہوئے کہ کچھ پڑا ہوا تھا زمین پر نکلا اور سائنس دان ہو گیا ان کو بھی دو لوگوں کی ضرورت تھی ایک مرد کی اور ایک عورت کی جنہیں اس نے ماں باپ جانا اور ان کے جسم سے وہ پیدا ہوا سائنس دان کو فلوسفرز کو خود پیدا ہونے کے لئے کسی کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی یہ دنیا بنائی گئی ہے خود بخود نہیں بنی کسی نے بنائی ہے خوبصورت ہے ترتیب میں ہے اس قدر سمیٹری میں ہے اتنے آرڈر میں ہے اتنی اب نہیں ہو سکتا مانتے بھی ہیں ایک برطن میں دو رنگ کے ذرات چلو گھر سے مثال لے لیتے ہیں مرچیں اور نمک دو مختلف رنگ ہوتے ہیں سرخ مرچ کے اور نمک کا سرخ اور سفید ایک ایک چمچ کسی برطن میں ڈال کے اس کو ہلاتے جاؤ کتنے کروڑ سال لگیں گے کہ وہ دوسرے میں مرچ نہیں ہوتے یہ میرے اور آپ کے تھم امپریشن دنیا میں کسی اور کے ساتھ میچ نہیں ہوتا یہ کیسے ممکن ہے کہ تھم امپریشن لوگ کیا کرتے ہیں وہ سکین اتار دیتے ہیں اور سرجری کروا دیتے فلمیں دیکھی ہوں گی میں نے ایک مووی میں دیکھا کہ کسی گنگوٹھا کاٹ کے ہیرو وہ رکھ لیتا ہے اور بائیومیٹرک ڈور لاک ہوتا ہے اس پہ لگانے کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ کیسے کھول گیا اس نے گنگوٹھا لیا ہوا تھا کسی کا اب جو موڈرن ائرپورٹ سے ہیں ان پہ پتہ کیا ہوتا ہے فنگر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے جب وہ سکین ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں دو لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے چہرہ بدل سکتے ہو اپنے آئی بال نہیں بدل سکتے آپ آپ کے ڈیٹا میں جو آئرس آپ کا یہ جو دھاگے اندر دکھتے ہیں جو خدا نے ہماری آنکھوں کے ریشے جو بنائے ہوئے ہیں جو ڈیزائن اندر بنایا ہے ہمارے آئی بال میں جو براؤن اور بلیک ہمیں دکھتا ہے اس کی ترتیب دنیا میں دو لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہے اور ابھی کچھ ہفتے پہلے دیکھا تھا ہمارا ڈی این اے کا اگر اس کو خیرے سنترے رہے وہ دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پہ وائٹ اور ریڈ کا الگ سے پورشن نہیں بن سکتا اگر جانوروں سے انسان بنے ہیں تو کم از کم چھ ہزار سال میں انسان سے اوپر کچھ نہیں بنا پھر انسان سے اگلی کوئی سپیشی نہیں بنی مطلب یہ کہ بنانے والا ہے جس نے چیزیں اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہیں جیسی بنانا چاہی ویسی بنائی ہوئی ہیں اپنے آپ بننے والی باتیں جس کا اپنا وجود نہیں اس کے بنانے کی باتیں کام نہیں آئیں گی ینانیوں کے دیوتا ہیں ان کا وجود نہیں مصریوں کے دیوتا ان کا وجود نہیں ہندو وں کے دیوتا ان کا وجود نہیں وہ جن کا اپنا وجود نہیں وہ کئی چیز وجود میں کیسے لا سکتے ہیں وہ کہانیاں ہیں بنانے والا ایک ہے جو سوال کرتا ہے بتا اگر تو جانتا ہے تو تخلیق ہوئی ہے دنیا کسی نے بنائی ہے اور یہ خدا نے بنائی ہے خدا خالق ہے وہ خدا کے جسے بائبل کا خدا کہتے ہیں اور قومیں بھی اپنے دیوتاؤں کو خدا کہتے ہیں معبود کہتے ہیں عیشور کہتے ہیں پربو کہتے ہیں بگوان کہتے ہیں گاڈ کہتے ہیں دیوتا کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن پھر وہ ہی بات میرے بچے مجھے پاپا کہتے ہیں بھئی یکوب کے بچے ان کو پاپا کہتے ہیں اور آپ جو باپ ہیں ان آپ کے بچے آپ کو پاپا کہتے ہیں بھئی ہر کوئی اپنے باپ کو پاپا دیڈی ابو ابا کہنے کا حق رکھتا ہے لیکن میرے بچوں کا حقیقی باپ تو میں ہوں اور کوئی جو مرضی دعویٰ کرے کہ یہ میرے بھی بچے ہیں لیکن جب ڈی این نے ہوگا تو میں ہی نکلوں گا اسی طرح دنیا میں دیوتا جتنے مرضی دعویٰ کر لیں وہ خود تو دعویٰ نہیں کرتے ان کے پیروکار دعویٰ کرواتے ہیں ہمارے دیوتا نے یہ بنائی ہے یہ جی اوپر سے کچھ گرایا تھا اس پانی میں تو اس میں سے نکل آئے کوئی اپنا وجود نہیں رکھتا تو وہ کسی وجود کو کیسے عالم وجود میں لا سکتا ہے جس کا اپنا وجود نہیں ایک ہستی ہے جو شروع سے ہے اور جو سب کچھ بناتی ہے اور کہتی ہے تجھے پتا ہے کس نے بنایا اگر پتا ہے تو بتا کیسے بنا میں مجھ سے پوچھ میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ بنانے والا کسی کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں سوا اس کے بارہ برس کا تھا لڑکا مریم اور یوسف کا عید پر گیا ماں باپ کے ساتھ ادھر ہی رہ گیا حیکل میں کہا استادوں کے بیچ میں ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے اور جتنے اس کی سن رہے تھے سب اس کے جوابوں سے دنگ تھے کر تو سوال رہا تھا لیکن لوگ حیران کس تھے اس کے کیونکہ اس کے سوالوں کے کسی اور کے پاس جواب نہیں ہوتے وہ سوال کرتا اور پھر خود جواب بھی دیتا ہے کیونکہ ہر ایک سوال کا صرف وہی تو جواب ہے ہر ایک سوال کا جو کائنات میں ہے وہی ایک خود ہی تو جواب ہے آگے چلیں گے تو اور پتا چلے گا ایک خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے بائبل اس پہ بحث نہیں کرتی خدا ہے کیسا ہے کیوں ہے کب ہے کب سمپل پہلی آیت بائبل کی جلدی سے دیکھ لیجئے بائبل کی پہلی آیت پہلا لفظ اردو میں خدا بحث ہی نہیں خدا کی ذات کے بارے میں سمپل سٹیٹمنٹ بائبل شروع اس بات سے ہوتی خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا جو مرضی کہانیاں لے کے دنیا ہی درد لگی پھرے بائبل شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا بنانے والے کا بتا دیا جو چیز بنائی گئی اس کا بھی بتا دیا کب بنی یہ بھی بتا دیا ابتدا میں جب کچھ نہیں تھا جب سے ہماری کاؤنٹنگ شروع ہو سکتی ہے جب کچھ نہیں تھا صرف خدا تھا یا پھر کلمائے خدا ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا ابتدا میں جب کچھ بھی نہیں تھا نہ اسمان تھا نہ زمین تھی نہ کچھ نہ تھا تب صرف خدا تھا اور بائبل شروع اس بات سے ہوتی ہے خدا نے کب ابتدا میں کیا کیا زمین اور آسمان کو بنایا اور بھی حوالے ہیں صرف دلچسپی کے لئے اور وسوق دینے کے لئے لیکن پہلی آئیت ہی کافی ہے میرے لئے یقینا اور سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے بھی بنانے والا دنیا کو کون ہے خدا اگر خدا سوال کرے ہاں جواب آتا ہے تو بتا تو بتا سکتا ہے بتا کس نے بنائی تو کیا جواب دوگے تو ہی نے تو بنائی ہے کہ خدا نے کائنات کسی نے بولا ہوگا یہ مجھے ایک دنیا چاہیے میں آرڈر دے رہا ہوں پلیز بنا دو کتنے پیسے لگے ہم سامان خریدتے ہیں گھر بنانے سے لے کر اپنے کپڑے سلوانے تک اپنے استعمال کی چیزیں جو ہم دنیا میں اپنے زندگی میں استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں اپنی شخصی زندگی میں ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز بنا دیجئے جب کچھ نہ تھا تو صرف خدا تھا کوئی کہنے والا تھا نہیں کوئی آرڈر دینے والا تھا نہیں کوئی حکم دینے والا نہیں تھا کوئی آرڈر دے کے تیار کروانے والا نہیں تھا خدا نے یہ کائنات صرف اور صرف اپنی مرضی سے بنائی ہے اپنی مرضی سے مجبوری نہیں تھی اس کی یہ بنچ پتہ کیوں بنے کیوں بنے آپ کے بیٹھنے کے لیے گھڑیاں کیوں بنی تا کہ ان میں سے ایک میں لے سکھو موبائل کیوں بنائی جاتے ہیں لوگ خرید خدا نے یہ دنیا بنائی پراؤڈکٹ کسی کو بیچنے کے لیے تھی نہیں مارکیٹ میں لانچ کرنے کے لیے نہیں تھی کسی پر روب ڈالنے کے لیے نہیں تھی کیونکہ اس کو دیکھنے والا کوئی عور تو تھا نہیں وہ خود ہی تو تھا سو اپنی مرضی سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے مکاشرہ میں چوتھا باب اور گیار می آیت ہے اس سب چیزیں جو ہیں اس دنیا میں وہ تیری ہی مرضی سے ہیں تو نے کسی اور کے ریکویسٹ پر نہیں کسی اور کے آرڈر پر نہیں خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو صرف اپنی مرضی سے تو جو بندہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہو جب وہ کر چکے تو پھر شکریہ تو بنتا ہے کیونکہ کہ کہ افسر تو بڑا اچھا کرتا کام اپنی مرضی سے کاری گھر تو بہت اچھا ہے لیکن کام وہ اپنی مرضی سے کرتا اگر اس کا دل کرے گا ایک شخص سے میں ملا آؤ اس نے ایک عجیب بات میں نے اسے سیکھی اس پر پاس کسٹمر آیا کیونکہ وہ ایک پروفیشنل بندہ تھا اس نے اس کو انکار کر دیا میں آپ کا کام نہیں کروں وہ پیسے آفر کر رہا تھا تو نے کہتا ہے میں اپنا کسٹمر خود جنتا ہوں میں کسی کی ڈیمانڈ پر کام نہیں کرتا ہوں میں اپنا کلائنٹ خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں یہ بندہ مجھے پسند نہیں آیا اس لئے میں اس کا کام نہیں کرنا کئی اور سے کرا اگر بندہ نہ وہ مجبور کیا جا سکے نہ اس کو لالچ دیا جا سکے نہ اس پہ پریشر ڈلوایا جا سکے کسی بڑے افسر کا نہ اس کے کسی پھپا کا کسی تایا چاچے کا کسی مامو کا کسی بہنوی کا اس پہ کچھ پریشر ڈلوایا جا سکے وہ بندہ ازاد اور اپنی مرضی سے کام کرنے والا ہو اور وہ پھر بھی آپ کا کام کر دے تو اس کو کیا کہنا چاہیے شکریہ تو بنتا نا بھئی تو ہے تو مرضی والا لیکن تو نے ہمارا کام کر دیا شکریہ بھئی تو خدا نے دنیا اپنی مرضی سے بنائی ہے اگر کوئی کہے کہ جی میری وجہ سے میرے کہنے پہ اور بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اے فلا اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ دنیا نہ بناتا آدم سے پیدا ہونے والی کوئی ہستی سننے والی بات آدم سے پیدا ہونے والی کوئی ہستی اس قابل نہیں کہ جس کو یہ کلیم واجب ہو کہ اگر میں نہ ہوتا تو میری وجہ سے یہ دنیا بنا جتنے آدم سے پیدا ہوئے یہ سمجھنے کی بات ہے میں عورت کی بات نہیں گھر جتنے آدم سے پیدا ہوئے ہیں جتنے مرد سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا میری وجہ سے بنی اس میں ایکس وائے زی اے بی سی ڈی جو بھی نام آپ فٹ کرتے ہیں وہ کر لیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا کوئی دعویٰ کرے کہ میری وجہ سے بنی یہ دنیا اگر مجھے نہ بنانا ہوتا تو مالک کائنات کا یہ دنیا نہ بناتا تو وہ غلط ہے اس نے صرف اپنی مرضی سے یہ دنیا بنائی ہے اور آگے دیکھیں گے کہ اگر بنائی ہے کسی ارادے سے بنائی تو وہ بھی واضح ہو جائے گا ایک مقصد کے تحت بنائی اس ہے وہ ایسے ویلہ بیٹھا ہوا نہیں تھا چلو نکڑیو ویلے بیٹھے ہیں میدہ لیاؤ لال رنگ پاؤ سیمی مٹھ لی ہوتا نا دے ہاتھ میں بزرگ خواتین مائیں جو ہوتی ہیں درمی بڑی چلو تریک دی شام بھوی سیمیا مٹھ لی خواتین بزرگ آرام سے نہیں بیٹھتی تھی اچھا لیاؤ چلو ان لیاؤ سلائیوں کے ساتھ کروشی کے ساتھ دھاکے کے ساتھ کچھ بنا دیتی کوئی فارغ بیٹھا ہوا تھا کچھ کر لیا ایسا نہیں ہے خدا بالکل فارغ اور اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سوچا اچھا چلو ایک دنیا بنا لیتے ہیں کھیڑ رچا لیتے ہیں کئی لوگ یہ شیروں میں حقائطوں میں صوفیوں نے یہ بات کیا کہ اس نے ایک کھیڑ رچائی ہوئی ہے یہ کھیڑ نہیں ہے اس نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے اور یہ ویلے اور فالتو اور خالی ذہن لوگوں کا کام ہوتا اچھا کوئی اور کام نہیں چلو یہی کرو جو علم کا چشمہ ہے جو حکمت کا منبع ہے جس کے حکمت کا کوئی پیمانہ نہیں دنیا میں جو اندازہ کر سکے جس کے منصوبے کبھی بے مقصد نہیں ہو سکتے اس نے اتنی بڑی دنیا بنا لی بلا مقصد ایسی فضول میں بیٹھے ہو چلو یار بنا لیتے ہیں دوست بیٹھے ہوتے تھے پاکستان میں شام کے وقت اور ویکینڈ ہو جاتا اچھا یار چلو دا سر پہ کڑو کوئی فلم ہی لے آکے دیکھ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے کہا چلو ہم فارغ بیٹھے ہو یہ کھیل تماشا لگاتے ہیں نہیں خدا نے یہ دنیا بنائی اپنی مرضی سے اور ایک مقصد کے تحت بنائی خدا کا کلام اس کی دیکھتے جائیں گے پھر کیا کھلتا ہے کس نے بنائی خدا نے کب بنائی ابتدا میں زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہیں وہ خدا نے ابتدا میں بنایا اپنی مرضی سے بنایا اور مقصد کے تحت بنایا اب کس چیز سے بنایا خدا نے کہا سے مٹی خدا نے کہا سے پانی لیا خدا نے کہا سے سیمی سٹیل کا سٹریکچر لیا خدا نے کہا سے گیسے لی خدا نے کہا سے لیبر لی وہ کہتا نا کون تھا جو میرے ساتھ سوت ناپنے والا تھا کون تھا جو میرے ساتھ بنیادے سیدھی کرنے اور نشان ڈالنے والا تھا جب میں نے بنایا کون تھا جو میرے ساتھ مدد کر رہا تھا جب میں سمندروں کے آگے دروازے لگا رہا تھا کہ اس سے آگے نہیں جانا بیٹا کس میٹیریل سے بنائی کس چیز سے بنائی کہاں سے سامان ہماری عبادت کا ٹائم شروع ہونے کا ہے ہمارے لئے یہ شروع ہے تو ابتدا کا لفظ ہمارے لئے ہے کہ جب سے دنیا بنی جب خدا نے دنیا بنائی وہ ابتدا ہوگئی اس سے پہلے کیا ہے ازل ایٹرنیٹی کچھ پتا نہیں وہ کتنا ٹائم ہے کس میٹیریل سے بنائی خدا نے کائنات اپنے کلام سے بنائی ظاہری چیزوں سے نہیں عبرانیوں گیارمہ بابر تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کلام سے عالم بنائے ہیں ظاہری چیزوں سے نہیں کسی سیمین بجری رید مٹی گارے پتھر چونے لوہے سے نہیں بنائی مزدوروں سے نہیں بنوائی کسی کو اس نے نہیں کہا کہ یہ پکڑ داگا دیکھ کتنا ہو گیا کسی کو اس نے ریکویسٹ نہیں کی میرے ساتھ آنا میری مدد کرنا بنائے سے وہ کہتا گیا روشنی ہو جا روشنی ہو گئی آواز دی پانی تو بن گیا ہوا بن گئی مٹی بن گئی ستارے بن گئے پرندے بن گئے جانور بن گئے وہ جو جو کہتا گیا وہ بنتا گیا کیونکہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی عبرانیوں پہلا بار خدا نے نبیوں کی معرفت حصہ بحیصہ اور ترہ بترہ کلام کیا لیکن خیر زمانے میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے خدا کے کہنے سے خدا کے کلام سے اور عبرانیوں گیارمہ باب اور تیسری ایمان اسے ہم معلوم کرتے کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے خدا کہتا گیا اس کا کلام نکلتا گیا اس کے موں سے اور چیزیں بنتی گئی اس کو کچھ بنانے کے لئے میٹیریل اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں کچھ تھا وہ کہتا گیا چیزیں بنتی گئی وہ چیزوں کو ایسے بلاتا جیسے وہ ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہیں جیسے وہ پہلے سے موجود تھیں حالانکہ وہ پہلے موجود نہیں ہوتی وہ بلا لیتا ہے چیزوں کو آواز دیتا ہے اور چیزیں بن جاتی تحمینا تارک اگی ابھی ہم نے بھی کوائر میں گیا جو چاہے وہ کر لیتا یسو جب کر لے عظم وہ جب ارادہ ہی کرتا ہے وہ جب پلان بنا لیتا ہے جب وہ خیال لے آتا ہے اپنے ذہن میں اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کتنے موجزات ہیں یسو کے جس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ جا مرض چلا جا اس نے بیماریوں کو نہیں ڈانٹا اس نے یہ کہا جا تیرے ایمان نے اچھا کیا اور اس کا کہنا ہی کافی ہوتا تھا وہ بیماری کو نہیں کہتا بیماری چلی جائے اس میں سے نو وہ سمپل کہتا جا تو اچھا ہو جاتا تھا کیونکہ وہ ارادہ کرتا ہے تو چیزیں ہو جاتی خدا نے کائنات اپنے ذرہ تھا کہیں اس کو ہیٹ ملی اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور پھر جانور بنتے گئے اور جانور سے بلاخر انسان بن گئے ارے ایسا نہیں ہے خدا نے جو سوچا وہ بنایا خدا نے جو کہا وہ بن گیا خدا بیٹھ کے انتظار نہیں کرتا رہا اچھا اب اس سے کیا نکلے گا ریسپی ہم یوٹیوب پہ یا مسالہ چینل پہ یا پکوان چینل پہ جو بھی نام ہے ٹی وی چینل پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں یہ یہ چیزیں ڈالنی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے کیا بنے گا ہم سے کیا بنے گا یہ نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے نا بڑے کاریگر فنکار ہم بنتے ہیں اپنی گاری کے جناب بونٹ کھولتے ہیں اور اس میں سے چیزیں ہم خود ہی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں ہمیں لفٹر بلوانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم سے تو نہیں ہوا حالانکہ ہم بڑے فنکار اپنی طرف سے بنتے ہیں کوشش کرتے ہیں خدا ایمیچئور کوئی شوقیہ فنکار نہیں تھا کہ جو بیٹھ کے اب دیکھتا رہا اچھا اب اس میں سے کیا نکلے گا نہیں اس نے جو سوچا وہ بن گیا اور جو اس نے سوچا وہی بنایا کیونکہ کسی چیز میں جررت نہیں کہ اس کی مرضی کے خلاف ہو سکے جو وہ کہتا گیا وہ ہوتا گیا اب بڑا بھیل جو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے یسو مسیح تمام چیزوں کا خالق اور وجہ تخلیق ہے میں نے پہلے گزارش کی تھی جو آدم سے یعنی مرد سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے کائنات بنی ہے یہ صرف اسی کے لئے بنی ہے جس کے بارے میں تھا کہ عورت کی نسل سے وہ وجہ ہے اس دنیا کی تخلیق کی ریزن وہ ہے کیونکہ جو کچھ پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اگر یسو نہیں ہے کائنات میں تو چیزیں قائم نہیں رہ سکتی چیزوں کا وجود نہیں ہے آگے چل کے اور اس میں وضاحت ہوگی یسو خالق ہے کیونکہ کلام سے دنیا بنی ہے وہ بناتا ہے وہ بنانے والا ہے وہ اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں دوسرے ایمان والے بھی مانتے ہیں کہ مٹی لی اور اس نے پرندہ بنایا اور پھو کیا اس میں اور وہ اڑ گیا یعنی وہ مٹی میں جان ڈال دیتا تھا وہ زندہ چیزیں بنا دیتا تھا اس کے خالق ہونے کا خود وہ اطراف کرے نہ مانے اس کے آگے تو الگ بات ہے لیکن غیر قوم بھی اس کے خالق ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں خداوند خالق ہے خداوند یسو کلمہ خدا جس سے ساری دنیا بنی ہے وہ خالق ہے اور اسی کی وجہ سے بنی ہے اگر یسو نہیں ہے تو کائنات کا وجود نہیں ہے اس دنیا کا وجود یسو کے وجود کی گواہی ہے کیونکہ کچھ بھی جو اس دنیا میں ہے وہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا he is the reason he is the creator یسو کے وسیلے سے تمام چیزیں بنی ہیں اور simplify کر دیا اس کے وسیلے سے کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہے he is the word of god وہ خدا کا کلام ہے جو اس میں سے نکلا ہے he is the word of god وسیلہ ہے تمام چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی ہیں یوہنہ نے پہلے باب پرو لاغ میں ابتدائی آیات میں اس کو واضح کر دیا کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی ہیں کرنٹھیوں میں پھر کلوسیوں میں اور عبرانیوں میں بار بار کئی جگہ پر خدا کے کلام ہیں یسو کے بغیر تخلیق ممکن نہیں ہے یسو کے بغیر اس یونیورس کا بننا impossible ہے he is the source اسی کے تھروں یہ چیزیں بنی ہیں اور پھر جس کے لیے بنی ہے اسی کے واسطے بنی یسو کے واسطے بنی ہے کلوسیوں پہلا باب ہے میں چاہوں گا اس پہ دیان کریں جن کے پاس بائبل ہے کلوسیوں پہلا باب ہے اور سول میں اور سطر آیات ہیں کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں آسمان کی ہو یا زمین کی دیکھی ہو یا ان دیکھی جو چیزیں نہیں بھی ہمیں دکھتی ہیں وہ بھی اسی میں پیدا ہوئی ہیں وہ ہی وجہ ہے ان کے پیدا ہونے کی تخت ہوں یا ریاست یا حکومت یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں مائیں بناتی ہیں بڑے شوق سے کیا بنا رہے خوش وہ اچھی آ رہی ہے یہ جوئے ذرا زد کر رہا تھا میں نے یہ کھا بنا دیا اس کے لئے ہمارے بزرگ ہمارے لئے کچھ چیزیں بنا کے چھوڑتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں نہ ہوں گے تو ان کے کام آئیں گے گھر بنا جاتے ہیں کچھ جائدات بنا دیتے ہیں روپیہ پیسہ رکھ جاتے ہیں کچھ مال بنا جاتے ہیں ہمارے لئے اپنے بچوں کے لئے سوچ خدا کے پاس کوئی اور ہے نہیں خدا کی ساتھ میں ہی ورائیٹی ہے اس کے اندر باپ ہے بیٹا ہے روح القدس ایک میں واسطے فور ہم اسی کے لئے سب کچھ بنا ہے اسی کے لئے اسی کے واسطے سب کچھ بنا ہے تو اگر کہیں سے سنیں کہ اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ فلا میں نے تیرے لئے دنیا بنائی نہیں بنانے والے نے اپنے لئے بنائی وہ کسی اور کو بہلانا نہیں چاہتا تھا وہ کسی اور کا دل خوش نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کسی اور کو اپنے پیچھے لگانا نہیں چاہتا تھا وہ کسی اور کو اپنا درویدہ نہیں بنانا چاہتا تھا وہ کسی اور کو اپنا فالور اپنا فین نہیں بنانا چاہتا تھا کہ میں نے تیرے لئے جس کے وسیلے سے بنائی اسی کے واسطے بنائی ہے ہم جیئے یا مریں اسی کے واسطے ہیں ہم اس دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں سب اسی کے واسطے ہیں سب اسی کی بڑائی کے لیے ہے اسی کے نام کی ستائش کے لیے ہے اسی لیے ضبور ایک سوڑتالیس کہتا ہے سب اس کی بڑائی کرو سب اس کی حمد کرو اے آسمانوں اس کی حمد کرو اے زمین اس کی حمد کرو اے پہاروں اس کی حمد کرو اے فلک الافلاق اس کی حمد کرو اے سورت چاند ستاروں اس کی حمد کرو پنجابی میں ہم پتہ اسے کیا کہتے ہیں کرو رب دی ہنو بڑائی سب اسمانہ دیو چیائی تعریف تعریف کرو بلندی پر زبور ایک سوڑتالیس پورے کا پورا اے کائنات جس نے تجھے بنایا ہے تو اس کی تعریف کر کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے لیے تجھے بنایا شکر گزاری کا وہ کام ہے اور شکر کریں ابھی بہت کچھ ہے شاید کئی ہفتے لگیں گے بنے رہیے ساتھ دیجئے سیکھتے جائیے میں آپ کے ساتھ مل کے سیکھ رہا ہوں